بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استائین آج میں سب کو ویلکم کرتا ہوں فیڈرال منسٹرز کو ایمویسٹر نونگ بزنس کمیونٹی چینیز پاکستانی اور یہ بڑا خاص اوکیشن ہے کہ ہم یہ بزنس فورم پاک چینہ بزنس فورم انویسمنٹ اور بزنس کے لیے اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو آپ کی فیڈبیک چاہیے کہ کس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو آگے پرموٹ کرنے کے لیے اپنی اپنی ٹریڈ اور انویسمنٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کی فیڈبیک چاہیے ایک چیز جو مجھے ان تین سالوں میں مسلسل ایک فیڈبیک ملی وہ یہ کہ اور یہ چائنیز انویسٹر نے مجھے بتایا کہ ہم انسینٹیوز بھی دیتے ہیں چائنیز انڈسٹری کو اور انویسمنٹ کو یہاں آنے کے لیے ری لوکیٹ ہونے کے لیے لیکن جو مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم جو ٹائم لگتا ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے جب سے انویسمنٹ کی اگریمنٹ ہوتی ہے اور جو انویسمنٹ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم جب سب ایک چیز ریلائز کرتے ہیں کہ ایک انویسٹر کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائم از مانی تو جتنا اس کا ٹائم زائے ہوتا ہے اتنے اس کے لیے ڈس انسینٹیو ہوتا ہے ایک ملک کے اندر انویسٹ کرنا تو ہماری پوری کوشش ہے اور اس پہ بورڈ او انویسمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل وہ جو ریگولیشنز جو ڈیلے کرتی ہیں اس کو ہم ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم رکاوٹے ہوں اور یہ سی پیک آتھارٹی بھی یہ بھی ملکے دونوں سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے فسیلیٹ کر سکتے ہیں بزنس اور انویسمنٹ کو دوسری چیز یہ فورم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم سکسٹیز میں ایک انڈسٹلائزیشن کی طرف جاتے جاتے اور بڑی بدقسمتی سے سیونٹیز میں ایک ایک نیشنلائزیشن کا پروگرام ہوا جس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹلائزیشن ڈیولپنٹ چوک ہو گئی اور وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک ملک کی دولت بنی سکتی ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹلائز نہ ہو تو آپ ابھی دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا تکلیفت ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک کو ان کی ایکسپورٹس دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور ہم فسے ہوئے ہیں وہی تھوڑی سی ایکسپورٹس کے اوپر تو کیسے ایک ملک آگے بڑھ سکتا ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں کرتا یہ کومن سینس ہے کہ کوئی بھی اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک وہ دنیا کو چیزیں زیادہ بیچے گا نہیں وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں اس سے تو ملک کی دولت نہیں بننے لگی ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹرلائز کرے گا اور دوسری چیز یہ جو یہ جو نئی جو ٹیکنلوجیکل ریولوشن ہے آئی ٹی کی اس کے اندر بھی ہم ہندوستان ہمارے بیس سال پہلے کدھر تھا آج اس کی ایکسپورٹس دیکھیں اور آج ہمیں دیکھیں کہ اور وہ صرف دو سالوں کے اندر تھوڑا سے ایک سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹیو دیا ہے تو تقریباً دگنی ہو گئی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس ہمارے پاس یوتھ ہے ہمارے پاس اتنا پوٹنشل ہے اس چیز کا لیکن اس کے پر بھی توجہ نہیں دی گئی پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ملک آگے بڑھے ہیں سب سے زیادہ چائنہ لیکن ایسٹیشن ٹائگرز کی مثال دی جاتی تھی ہمیں کہ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے لیکن آپ سارے ملکوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایک نیشنل پریورٹی بنائی ایکسپورٹس کرنے کے لیے چائنیز کا پریزیڈن اردوگان جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے بھی ترکی کا بھی بڑا بیلنس آف ٹریڈ بڑا ڈیفیسٹ پہ جاتا تھا ترکی نے انہوں نے سپیشل پلان کر کے ایکسپورٹس کے اوپر ایمفیسائز کیا اور ایکسپورٹس بڑی تو وہ ترکی کی سٹینڈ اف لیونگ اوپر گئی اور ان کی جی ڈی پی اوپر گیا تو ہمارا بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی ایکانومی ہماری نیبر ہے ہماری ستر سال پرانی دوستی ہے ان سے ہم ہر طرح کی وہ کوپریشن کے لیے تیار ہیں اور ہمارا پرابلم یہ راہ ہے کہ ہم ہی نہیں تیار اس کے لیے ہم نہیں کوئی کوئی اس طرح کی ایک نیشنل پرائیورٹی نہیں بنائی تو میں اپنی گورنمنٹ کا ہم نے آہستہ آہستہ جیسے پہلے تو جو کرائیسیز تھے ان کو حل کیا سٹیبلائز کیا پھر کرونا آ گیا وہ سب کے سامنے ہیں اور میں اپنی ٹیم کو یہ آسد عمر بیٹھے ہیں میں خاص طور پر ان کو ان کی ساری ان سی او سی کی ٹیم ڈاکٹر فیصل بیٹھے ہیں یہ ہم آہ کئی دفعہ نیگٹیوٹی کے اندر ہم وہ چیز کو اپریشینٹ ہی نہیں کرتے جس طرح پاکستان نے کرونا سے کوپ کیا اور جس طرح ہم کوروڈ نائنٹین سے نکلے ہیں اردگرد تو دیکھیں ذرا ملکوں کا کیا حال بنا ہے ہندوستان میں دیکھیں کیا ہوا ہے مائنسز میں گروت ریٹ چلے گی ایران میں دیکھیں تو دو نیبرز کو دیکھیں اور اس میں پاکستان کو دیکھیں کہ ایکانومسٹ میگزین پاکستان کو نمبر ون رکھتی ہے وہ ملک جو سب سے پہلے نومل ہو گیا جس نے اپنی ایکانومی بھی بچا لی اور اپنے لوگ بھی بچائے تو اس کا تو کریڈٹ ہی ملتا پاکستان کے اندر لیکن میں آج پھر سے کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک یہ بھی ایک گووننس کی ایک بہت بڑا یہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے پرائیڈ ہونی چاہیے اس میں کہ ہم اس طرح نکلے ہیں اس سے تو اس ایک کے بعد دوسری کرائیسس کے بعد ہم نے پوری اپنی گورنمنٹ کی اب الائنمنٹ کر دی ہے کہ ہم نے انڈسٹریز ہونا ہے اور ایکسپورٹز بڑھانی اور ہر چیز جس سے ہم اپنے اپنی جو ہمارا ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں ان کو کم کرنا ہے جس میں امپورٹ سبسٹیوشن ہے وہ انڈسٹریز ہم نے ان کو انکاریج کرنا ہے منی لانڈرنگ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری غریب ملکوں کا ان کی ایلیٹ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے وہ بھی ایک ہمارا ہی نہیں ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے فیٹف وہ جو فیکٹ آئی پینل تھی یونیٹی نیشن سیکرٹریز جنرل کی وہ کہتا ہے کہ ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے تو وہ اور پھر اپنا جو چائنا کے ساتھ ہم یہ جو سی پیک فیز ڈو ہے جس طرح ایمبیسٹر نے کہا کہ جو فیز ون تھا وہ تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور پروجیکٹس تھے جو فیز ڈو ہے وہ ایک تو بزنس ٹو بزنس اور یہ جو آج فورم بنائے اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے لیکن دوسرا اگرکلچر کے اوپر زور ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہمارا سب سے جلدی ہمارے پاس ایک آہ انٹیپ پوٹنشل ہے اگرکلچر کا جو ہم نے کبھی وہی پرانی مہنجوداروں کی ٹیکنیکس ابھی تک استعمال کرتے ہیں پاکستان میں جبکہ چائنا کیونکہ پروڈکٹیوٹی دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہیں اور پھر جو شروع میں میں نے بات کی کہ کیسے ہم چائنیز انڈسٹری جو ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے وہ تھائیلنڈ چلی جاتی ہے ویٹ ٹائم چلی جاتی ہے اس کو کیسے پاکستان لا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بورڈ آف انویسپنٹ میں پورا کام کر رہا اور سی پیک آثورٹی بھی کر رہی ہے لیکن جو ایک چیز میں نے اور ریلائز کی ہم چائنہ سے سیکھ سکتے ہیں وہ ان کی اربن پلاننگ ہے پاکستان بڑی تیزی سے اربنائز ہو رہا ہے اس کے اندر بڑی پوٹنشل ہے اربنائزیشن میں کیونکہ ڈیولپنٹ اربنائزیشن ساری دنیا میں جو انڈسٹرل ریولوشن تھی وہ اربنائزیشن سے ہوئی تھی لیکن پرابلم اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے دو خطرے ہیں یہاں ایک تو فوڈ سیکیورٹی ہمارے گرین ایریاز آئیسہ اس سے غائب ہوتے جا رہے ہیں آپ اسلام بات دیکھیں دبنا ہو گیا پچھلے پندرہ سالوں میں لہور کی سیونٹی پسنٹ بڑھ گیا ہے صرف پچھلے دس سالوں کے اندر تو یہ جو پھیل رہے ہیں ہمارے شہر یہ ہم ادھر چائنہ سے بہت سیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ورٹیکل ڈیولپنٹ گئے ان کے بھی وہ ایشوز ہیں بڑی عبادی تھی انہوں نے اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اپنی زمین بچائی ہے اور پھر ورٹیکل ڈیولپنٹ کی ہے ابھی تک پاکستان میں پہلی دفعہ بلکہ ہم نے ہمیں پرمیشنز ہی نہیں ہماری laws allowing نہیں کرتے تھے اوپر جانے کے لیے تو پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے شہر اس کا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا آگے اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم پولوشن پولوشن نہیں کنٹرول کر سکتے جو لاہور کی اب سیچویشن ہے اور پھر ان کو پانی پچانا بجلی ویسٹ ڈیسپوزل یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اگر جتنا پھیلتا جائے گا اتنا کام آپ ان کو سرف کر سکتے ہیں تو یہاں چائنیز جو ان کی آبن ڈیولپنٹ ہے یہ رماقبل ہے آپ ان کے شہر دے گے ہر دوسرے سال میں بدلے جاتے ہیں تو ان سے یہ بھی ایک آبن ڈیولپنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی ریلائز کیا ہے کہ ہمارے پاس تو ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ میری ابھی چائنہ کو ٹرپ پلان ہو رہی ہے اگلے ہفتے ٹینٹیٹیو ہے کرونا کا سبجیکٹو کرونا کووڈ نائنٹی تو انشاءاللہ ہوگی تو اس کے اوپر بھی ہم یہ باقی چیزوں کے علاوہ پلاننگ کے اوپر بھی بات کریں گے میں پھر سے مجھے بڑا خوشی ہے کہ آج ہم نے inaugurate کیا یہ پاکستان چائنہ بزنس ان انویسپنٹ فورم انشاءاللہ اس سے جو انپوٹ آئے گی اس سے ease of doing business بڑھتی جائے گی شکریہ